اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین پاکستان کے اہم مسائل میں اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے ڈالر کے ریٹ کا اوپر جانا سب جانتے ہیں کہ ڈالر امریکن کرنسی کا نام ہے پوری دنیا کی انٹرنیشنل تجارت میں ڈالر پر انحصار کیا جاتا ہے کیونکہ اس پر لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ کرنسی ڈگمگائے گی نہیں اور سٹیبول رکھ مضبوط رہے گی اس وجہ سے تمام ممالک آپس میں جب لین دین کرتے ہیں تو وہ ڈالر میں کرتے ہیں اگر کسی پاکستانی بزنس مین کو دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی چیز مانگوانی ہوگی تو وہ یو ایس ڈالر میں ہوگی اب ڈالر کے اس ملک امریکہ کا دنیا کے ان تمام ممالک سے جہاں پر اس وقت کرنسی وار چل رہی ہے ان کے ساتھ تعلقات کا اگر آپ جائزہ لیں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے ترکی جہاں طیب اردگان نے جب امریکن پالیسیز کے خلاف چلتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی تو لیرہ اس بری طرح گرا کہ اس کی ویلیو پینتیس روپے ایک دن میں گر گئی لوگوں نے امریکن ڈالرز اپنے جلانے شروع کر دی اور ترکی کی معیشت ایک طرف بدحالی کا شکار ہوئی دوسری طرف ان کی کرنسی کی جو سٹیبلیٹی تھی وہ بلکل ختم ہوگی ایران کی مثالیں حسن روحانی یا ان سے پہلے والے جو ایرانی رہنما تھے انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی باتوں کے جواب دیئے اوباما کے بعد فوراں ڈالر ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایران پر اقتصادی پبندیاں لگائیں اور ڈالر ایک دفعہ پھر حرکت میں آیا ایرانی کرنسی کو بری طرح تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا اس لیے کہ وہ معیشت کو جانتے ہیں کہ اس کا تعلق پیٹ سے ہے انہوں نے ڈالر کو تباہ کیا ایرانی معیشت دوبارہ گری ایران کو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بڑھانے پڑے لیکن انڈیا نے ان کی اس طرح مدد نہیں کی اور چار بہار جو ان کی بندرگاہ ہے اب ایران اس کو واپس لینے کا سوچ رہا ہے تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملیشیا کی مثال ہے کہ جہاں پر مہاتیر محمد نے ملیشیا کے حق میں فیصلے کی انہوں نے بتایا کہ یہ تمام ملٹی نیشنلز ان کے ملک میں آ کر کس طرح سے یہاں سے پیسہ کھما کر باہر لے جاتی ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے ملیشن رنگٹ کو ان کی جو کرنسی ہے اس کو بڑھا سکیں ڈالر کے مقابلے بہتر کرنے کی کوشش کی اور یہ انہیں بڑی مہنگی پڑی اور اب ملیشیا میں بھی معاشی ابتری سٹارٹ ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں چائنہ کی سب جانتے ہیں کہ چائنہ دنیا کی ایک سپر پاور بننے کے قریب ہے ایسے میں امریکہ نے اس کو تنگ کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹریڈ سینکشنز لگائیں چائنہ اور امریکہ کی ٹریڈ بہت بڑی ٹریڈ ہے اگر آپ اس کا اندازہ اس طرح کریں کہ امریکہ کو اگر تین سو بیس بلین ڈالر کی مد میں چائنہ کو دینے پڑتے ہیں تو دوسری طرح چائنہ کو ایک سو بیس بلین ڈالر کی ٹریڈ دینی پڑتی ہے امریکہ نے اس کو رکنے کے لیے ان پر ٹریڈ سینکشنز لگانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح سے ان کی چائنہ کی مصنوعات جب امریکہ میں آئیں تو مہنگی ہو کر آئیں کم بکیں اس کے جواب میں چائنہ نے بھی یہی کام کیا اور ایک بار ان کی بھی کرنسی وار شروع ہوگی لیکن چونکہ چائنہ ایک مضبوط ملک ہے تو وہ شاید اس وار کو سہلیں لیکن آنے والے وقتوں میں ان کو بھی اپنی مضبوط پالیسی بنا کر اس معیشت کے اس بہران سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی پاکستان امران خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ڈانلڈ ٹرنڈ کی ٹویٹس کا جواب دیا جس پر ہم سب لوگوں نے لب بیک کنارے لگائے ہم سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا پھر انہوں نے افغان بارڈر پر ایک فنس کی لگانا شروع کر دی جو کہ امریکنز کو بالکل پسند نہیں تھا ایران کے انہوں نے دورے شروع کر دی ہے ملیشیا وہ گئے ترکی وہ گئے اور چائنہ بھی چلے گئے اب یہ وہ تمام ممالک ہیں جو آرڈی امریکہ سے کرنسی وار میں شامل ہیں ایسے میں پاکستان کی کرنسی کو تو ڈگمگانا تھائی جب آپ کے بڑے انویسٹرز ایک دم سے سٹاک مارکٹ سے پیسہ نکل والے ہیں رات و رات ڈالر کی خرید و فروخت میں ایک بہت بڑے پیمانے پر تقدیلی آئے آپ کو مارکٹ میں سے ڈالر نہ ملیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر ڈالر چھپے ہو لوگوں نے ان کو چھپا کر رکھا ہو تو پھر ڈالر کی قیمت میں ضرور اضافہ ہوگا لیکن ایسے وقت میں کہ جہاں پر دنیا کے دیگر ممالک اکٹھے ہوگے ترکی کے لوگوں نے لیڑا جلا دیا ایران کے لوگ اپنے کرنسی کے پیچھے کھڑے ہوگے اپنے رہنماؤں کے ساتھ مل گئے ملیشیا کے لوگوں نے مہاتیر محمد پر اعتماد کا اظہار کیا چائنہ میں لوگ لیڈین پینک کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے میں پاکستان ایک وحد ممالک ہے جہاں پر میڈیا کے انکر میرے کپتان کی ورد کر کے روزانہ انہیں ڈالر کے تانے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کے رہنماؤں کا رویہ دیکھیں تو وہ لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ڈالر بڑے اور مسنوعی طور پر سٹاک ایکسچینج کو گرانے کا مقصد بھی یہی ہے کیا سٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بر مندی کا شکار ہے یا کیا ڈالر پاکستان کی تاریخ میں تین روپوں سے شروع ہو کر ایک سو پچاس تک پہلی بر پہنچا آئی ایم ایف کے پاس آپ بائیس مرتبہ گئے ہیں تو اگر تیسویں مرتبہ گئے تو اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ تھا مسئلہ صرف اور صرف اپنے ذاتی انار بغز عمران اور پاکستان کی ترقی میں کسی صورت میں اپنا کردار ادال نہ کرنے کی کوشش میڈیا اور ان سیاسی رہنماؤں سے ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مایالاز اینکر مباشر لکمان صاحب سے جو اپنے تجزیعے اور تجربے پہ آپ سب کے سامنے ایک واشکاف الفاظ میں اپنا موقف رکھتے ہیں آئیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مباشر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو پاکستان کی ایکانومی کی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے ہماری سٹاک ایکسچینج کے مسائل بڑھے ہوئے ہیں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں تو آخر ان تمام باتوں کی وجوہات جو ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے ایکانومی کو منیج نہیں کیا دن سال بیت سال پچھلے ہمارے آپ دیکھ لیں ہمارا ٹیکس بیس بڑھا نہیں ہے اور ٹیکس نیچے ہمارا وہ چند لوگوں کے اوپر محیط ہے اس طرح پھوڑی ملک چلتے ہیں اور اتنی باروئنگ اتنی باروئنگ کہ اب ہشر ہو گیا ہے تو اب گورنمنٹ کو جو سود دینا پڑھا ہے وہ کرب دینا پڑھا ہے وہ صرف سود دینے کے لیے اور قصے دینے کے لیے لینا پڑھا ہے اور یہی ان کا امتحان بن گیا یعنی ابھی انہوں نے کوئی اپنا پروجیکٹ انانونس نہیں کیا انہوں نے کوئی نئی چیز انانونس نہیں کی کوئی سکیم انانونس نہیں کی جس کے لیے ان کو پیسے لگانے ہیں یہ تو پچھلی حکومتوں کا قرض اتارنے کے لیے ان کو کسٹیں دینی ہیں یہ وہ والا پیسہ ہے جس کے پر سارے شور میں جا رہے ہیں اور ڈالر کو اگر ابھی بھی چاہے حکومت تو کنٹرول کر سکتی لیکن اس کے لیے کم از کم دو سے تین بلین ڈالر کا ایک اور ٹیکہ لگ جائے گا اگر آٹیپیشلی ڈالر کو روک کے رکھنا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آٹیپیشلی آپ کیوں روکیں گے اور کیوں روکنا چاہیے اور ایک دفعہ آپ ٹھیک ہے کڑوا کونٹ پی لیں پھر جو بھی آپ کی اصلیت ہے آپ سے سامنے ہو اور آپ کو پتا ہو اور سارے جو اس وقت برا کہہ رہے ہیں حکومت کو صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن اتنا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جو پچھلے بیس سال میں جو بورنگ ہوئی ہے اس کا حساب کون لے گا پھر اس کا حساب تو مانگ رہے ہیں سارے جب اپنے پر پڑی گئے کہتے تھے موٹر میں بنانے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں کہتے تھے ائرپورٹ بنانے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں کہتے تھے فلا چیز بنانے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں وہ بن گئے ان کو اتارنے کے لیے پھر کرزہ لینا پڑا اور آپ پڑا چرا موٹر میں بزاتے خود گر بھی رکھتی یہ کمال ہے یار اس کے اوپر کسی کو خون نہیں کھولتا اچھا مبشر صاحب اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان پر کرپشن کے الزمات بات یہ ہے کہ جب آپ کی ٹائب ٹیوب ہوتی نا سائیکل کی امروڈ سیکل کی اس کو بہت زیادہ پنچر لگا لیتے ہیں پھر اکس دی جاتی ہے کہ آپ پہ ٹیوب پتل کی پڑتی ہے آپ کو پنچر تک کام نہیں چلے گا آپ ایک 21 صدیق ہے ایک رسپونسبل نیوکلئر سٹیٹ ہے آپ کو اپنی ایک آنمی صحیح کرنی ہے آپ کو بیانس آف پیمنٹس ہیں وہ آپ نے کرنی ہے ارینج آپ نے لوگوں سے نوے بلین ڈالر کرزہ اٹھائے گا پچھلی حکومتوں نے وہ کرزہ اٹھا گیا کر لوگوں کو فراق دلی سے بانٹ رہے ہیں تو وہ کونسی کو اکل مندی ہے وہ ساروں کے گلے پڑ گیا جو پیدا ہونے والا بچہ ہوئی بکروز ہے تو یہ تو نہیں امران کھان نے کیا یا امران کھان کی گورنمنٹ نے کیا تو جنہوں نے کیا ان سے سوال پوچھے انہوں سے رہی ہے مسائل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل نہیں ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کا حل تک ہو جائے گا لیکن اور یہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں یہ بھی اس پر کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن گلتی ہونا اور بات ہے چوری کرنا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے چوروں سے بہتر ہے کہ غلطی کر کے چلو آپ ٹھیک کرتے ہیں اچھا بشر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی تک تو جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ ٹی وی پر ٹاک شوز پر پروگرامز پر ٹوٹر پر اور فیس بوک پر یہ ہمیں تمام بری خبریں ملتی ہیں اکانومی سے متعلق آپ ایک باخبر صافی ہیں کوئی خوشی کی خبر بھی ہمارے پاس ہے میری ابھی دو تین دن پہلے ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے وان آن وان میں ان کو ملاتا ہے مہان کان کو اور کافی تفصیل سے ہماری بات ہوئی تھی کئی چیزوں پر میں یعنی کئی انہوں نے باتیں مجھے بتائیں جو میں آبیس کیا ہی نہیں سکتا وہ ایک فیت ہے آپ سمجھے کانپیڈنس میں انہوں نے کہی یعنی کہ یہ نہیں لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا نسبتاً لوگوں کی امیدوں پہ اور دیکھیں پاکستان میں دو چیزیں اگر یعنی خاص طور پر یہ کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ کا کام اگر اس کو کھل جاتا ہے چھوٹ مل جاتی ہے اور اس کے پر سے فائلر اور نون فائلر کی کٹگن نکل جاتی یہ پچھلی حکومت نہیں لگائی تھی باہر دوئے انہوں نے اس کو سٹرنٹن کیا تو آپ کی ایک بیلنس آف پیمنٹس آپ کی جانا وہ ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ جب اوبرسیز پاکستانی انویس کرتا ہے پروپٹی میں کرنا چاہتا ہے وہ اور تو کسی چیز میں نہیں کرتا اور اگر وہ نون فائلر ہے اور پروپٹی لینے میں دشواری ہے یا لینی سکرا یا کسی اور کے نام پہ لینی ہے تو وہ ریمیٹنس نہیں ہو رہی ہے تو امید ہے کہ جب اگلے میرے یہ کھل جائے گی یہ علی شرط اور شکل ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسی پاکستانی زیان کی ریمیٹنسز جو رکیمی ہیں وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں اور کب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ابھی یہ تکیں آپ فائنانس سیکٹر میں جتنی چینجز ہوئی ہیں ہمارے اپنے بینکز کے میرا خیال ہے آٹھ سو نو سو ملینڈ ڈالر باہر پڑھا ہوا لوکل بینکز کا ریمیٹنسز اگرہ میں اور یہ پاکستان کے اندر لا نہیں رہے ان کو بھی کوٹے پڑھنے جائیں تاکہ یہ پیسے لیکی آئیں اور پاکستان کے بار پڑھا میں نے تو بڑی سیریسٹی ریکمینڈ کیا گورنمنٹ کو کہ کرنسی بدل دے ایک دفعہ تاکہ لوگوں نے جو گھروں میں اپنے پیسے یا نوٹ شپائی میں نا کروڑ اور پیہ ہر ایک کے گھر میں جو موجود ہے تو کرنسی کا رنگ اگر چینج ہو جائے گا نوٹ بدلنے کے لیے یا نوٹ واپس کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو موقع مل جائے گا ٹریل میں لانے کا اور منی ٹریل میں لانے کا یہ ابھی ہو کہہ رہا ہے سفوکیشن ہو رہی ہے کہ ایک تو کام کام ہے ڈالرز کام ہے باہر کی ریمیٹنس کام ہے اوپر سے ہر آدمی اپنا پیسہ ہولڈ کر کے بیٹھ گیا تو ایک سفوکیشن ہو گئی ہے لیکن دیکھیں آئی ایم ایف نے جب آپ کو اگری کیا اور بڑی اچھی ٹرمز میں آپ کو اگری کیا تو اس کے فورن بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹرائم مستر کا دور آ رہا ہے سعودی عربیہ کا تو سعودی عربیہ نے جو ٹوئنی بلین ڈالرز آپ کو پرامس کیا ہوا تھا یو اے ہی نے چھے بلین کیا ہوا تھا کتر نے کیا ہوا تھا یہ سارے ہولڈ کر رہے تھے کیونکہ ان کو ساروں کو سیگنل چاہیے تھا کسی نہ کسی قسم کا کہ ویسٹ جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ خوش ہے کہ نہ خوش ہے گروہ پاکستان انویسمنٹ کر کے سب جب کہ آئی ایم ایف کر رہا ہے ورلڈ بانکہ رہا ہے اور آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ انٹو ہو سکتی اس وجہ تو یہ سارے ان کے جو ٹرکل ڈاون افیکٹ ہونا تھا ان کے جو انویسمنٹ ہیں وہ بھی پاکستان آپ شروع رہیں گی سمینستانہ جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے مبشر صاحب کا ایک ڈیٹیل اور ایک جاندار قسم کا تجزیہ بھی سنا ان کے جواب میں بہت سی ایسی باتیں تھی جن پر مزید سوالات بھی ہو سکتے تھے لیکن وہ خود اٹسیلف جو ان کی باتیں تھی وہ ایک بڑا بڑا جامعے قسم کا ایک مفصل انداز میں انہوں نے دریا کو اقوزے میں بند کیا تو میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہماری اس ڈالر کے ریٹ اور آئی ایم ایف سے اور ان تمام موشی مسائل سے انشاءاللہ جان چھوٹے لیکن کام بہت ہے کرنے کا اور وقت بہت کم ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ نے گھبرانا نہیں پروڈیسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کازمی کی ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں خدا حافظ